اسی میں آپ سب کی اسلامتی ہو آج ہم استشنا کی کتاب پر غور کریں گے اس کے انٹرڈکشن دیکھیں گے کہ استشنا کی کتاب ہمیں کس بارے میں بتاتی ہے استشنا کی کتاب موسیٰ کے ان خطبات کے بارے میں بتاتی ہے جو اس نے ملک مواب میں اپنے لوگوں کو دیئے تھے اسرائیلی بیعابان نے طویل سفر تیہ کر کے وہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہ ملک کنان میں داخل ہونے اور اس پر قبضہ کرنے کو تھے یہ کتاب ہمیں بہت سے اہم معاملات کے بارے میں بتاتی ہے جو اس میں بہت سارے اہم معاملات درج ہیں ان کے بارے میں یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے موسیٰ گزشتہ چالیس سال کے اہم واقعات کے بارے میں یاد دلاتا ہے وہ لوگوں کو تعقید کرتا ہے کہ وہ یاد کرے کہ خدا نے کس طرح سے بیعابان میں ان کی رہنمائی اور نگے داشت کی اب ضرور ہے کہ وہ خدا کے فرما بردار رہی موسیٰ دس احکام کو دہراتا ہے پہلے حکم کے معنی اور مقصد پرخاص زور دیتا ہے وہ بتاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ خداون خدا یہاوہ جو جان نسار کرنے والا ہے اس کو یاد رکھے وہ ان کو اس کے مختلف قوانین اور جو احکام ہیں ان کے بارے میں بار بار دہراتا ہے اور وہ جو اسرائیلی ہیں ان کو بتاتا ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کس طرح کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے اہد کے مطلب کو سمجھے وہ تاقید کرتا ہے کہ وہ اس فلس کو ادا کرے جس کو ارسر نظنوں خدا نے ان کے لئے مقصود کیا ہے یشوان قوم کا اگلا رہنما مقرر کرتا ہے وہ پہلے سے خدا کی فرما برداری اور وفاداری کے لئے معمور ہے اس نے خدا کی وفاداری میں ایک گیت بھی گایا ہے وہ موسیٰ اور اسرائیلی قبیلوں کے لئے برکت چاہتا ہے موسیٰ دریا یردن اور مشرق کے ملک مواب میں وفاد پاتا ہے اس کتاب کا سب سے بڑا اور اہم مضمون یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے کس طرح محبت رکھتا ہے وہ ان کو ان کی تمام نہ فرمائیں کہ باوجود خدا ان سے محبت رکھتا ہے اور ان کو برکتوں سے نوازتا ہے اس کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کو یاد رکھیں خدا سے محبت رکھیں اس کے فرما بردار رہیں تاکہ زندگی میں مسلسل برکت پائیں اس کتاب میں چار چھے چھے قلیدی آیات ہیں جس میں خدا نے حکم دیئے ہیں جسے خدا نے سب سے بڑا حکم قرار دیا ہے کہ تو اپنے سارے دل اپنے ساری جان اور اپنے ساری طاقت سے اپنے خداوند خدا سے محبت رکھ یہ کتاب ہمیں موسیٰ کے پہلے خطاب کے بارے میں موسیٰ کے دوسرے خطاب کے بارے میں دس احکام کے بارے میں پہانی احکام قائد و ضبط کے بارے میں بتاتی ہے کنان میں داخل ہونے کی ہدایات جو ان کو ملی تھی اس کے بارے میں ہم بتاتی ہے اہد تجدید کے بارے میں بتاتی ہے موسیٰ کی وسیعت اور موسیٰ کی وفاق کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے امید کرتی ہوں کہ اس کتاب کے انٹرڈیکشن سے آپ کو اس کتاب کو پڑھنے میں بہت رہنمائیں ملے گی اور یقین ہے آپ اس کتاب کو پڑھیں گے دیکھیں گے کہ خدا کس طرح لوگوں کی اتنا فرمانی کے باوجود وہ کس طرح ان کی نگے داشت کرتا ہے ان کو برکتوں سے نوازتا ہے وہ کسی بھی حال میں اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں خدا ہوند آپ سب کو بہت برکتے ہیں آمین بہت 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 بہت